دوستو آپ کا سواگت ہے ایک اور نئے بلوک میں آج پھر سے ہم پہنچ چکے ہیں اتر پردیس کے آگرہ جلے میں اور وہیں پرستیت ہے ایک قضبہ جس کا نام ہے فتح پرشیکری فتح پرشیکری کے اندر موجود ہے دوستو اغبر اور جودہ کا قلعہ جس کے اندر موجود ہے ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں شاید ہی پہلے آپ نے کبھی سنا ہو یا اس جگہ کو پہلے کبھی دیکھا ہو جی ہاں یہ بہت زیادہ انٹریسٹڈ بلوک ہونے والا ہے دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہو تو لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہو تو سسکرائب کر دیجئے دوستو سب سے پہلے اگر یہاں پر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا اتر پردیس کے آگرہ جلے میں اور اس سے چالیس کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے ایک قضبہ جس کا نام ہے فتح پرشیکری اور فتح پرشیکری کے اندر موجود ہے جودہ بائی اور اکبر باشا کا قلعہ جس کے اندر میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں ایسی جگہ جہاں پر کیا خزانہ رکھا جاتا تھا جی ہاں ایک ایسی جگہ جو کیا گبت خزانہ یہاں پر رکھا جاتا تھا مگر کال میں اکبر کے شاسن کال میں یہاں پر جو یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے اندر دوستو خزانے کو رکھا جاتا تھا اگر اس کی انٹری فیس کی بات کریں دوستو اس کلے کی تو اس کی انٹری فیس ہے 15 روپیس فور انڈین فورنر کے لیے اس کی 500 روپیس فیس ہے اگر ٹائمنگ کی بات کی جائے دوستو اس کلے کی تو اس کی جو ٹائمنگ ہے دوستو کلے کی وہ ہے صبح کے 6 بجے سے لے کر کے سام کے 7 بجے تک تو دوستو یہ جگہ وہی ہے جو خزانہ رکھا جاتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہول بنے ہوئے ہیں یہ بہت زیادہ گہرائی میں جا کر یہ بنے ہوئے ہیں بہت زیادہ ان کی گہرائی آپ دیکھ سکتے ہیں تاخے جو بنی ہوئی ہیں جو یہ پتھر یہاں پر لگے ہوئے ہیں دوستو پوری طرح سے اس کو جو یہاں پر جو اس ٹائم کی جولی گولڈ یا سلور ہوتا تھا وہ یہاں پر رکھ دیا جاتا تھا جو بھی خزانے کے اندر یہاں پر ہوتا تھا پیسہ کوڑی جو بھی چیزیں ہوتی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھتوں بھی اس کی جو چھتے ہیں وہ اس طرح کی بنے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو اوپن کر آ جا سکتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اگر ہم مٹیریلز کے بات کریں تو اس کے اندر کوارٹر جائٹ پتھر اور اس کے علاوہ انگریڈ پتھر اور اس کے علاوہ وائٹ سنگے مرمر کا بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے اس کے اندر اگر ابھی لیکو کی بات کی جائے تو اس ٹائم اس کے اندر کلام پاک کے آئیتیں سورتیں اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں چھت نمہ جو اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی چیز یہ رکھ سکتے تھے تو یہ اس ٹائم کا جو موگل کالین جو ساسن رہا اغبر کا تو اس ٹائم یہاں پر خجانہ چھپایا جاتا تھا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خجانہ روم کہلاتا ہے اس طرح کے تین رومز تھے بنے ہوئے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر مل جائیں گی اس کے اندر لال بلوہ پتھر سے بہت زیادہ اس کا استعمال کیا گیا تھا اس کے اندر بہت زیادہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں پلرز آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائیں گے پلرز صبح کھڑا ہوا ہے دوستو یہ جو غلی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی خجانہ یہاں پر رکھا جاتا تھا جبکہ چار سو سال پہلے کی بات ہے اس کو پوری طرح سے قبر کر کر رکھتے تھے یہاں پر خجانہ گپت طرح سے تو دوستو یہ تھا اغبر کا خجانہ روم جس کو کیا اغبر نے ہی بنوایا تھا لاہوری خاریگر کے تھرو یہ اس کا اوپر کا جانے کا گیٹ ہے تو بہت زیادہ یہ گپت جگہ ہے فتح پر شیکری کلے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں اور بھی اس کے اندر میومنٹس ہیں جو میں آپ کو اگلے بلوک میں آنے والے بلوک میں دکھاؤں گا تو امید کرتا ہوں دوستو یہ بلوک آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں